السلام علیکم ناظرین میں ہوں مفتر زوان چار سال پہلے انتیس فروری سن دو ہزار بیس کو قطر کے دارالحکومت دوہا میں امارات اسلامیہ افغانستان اور امریکہ کے درمیان جارہیت کے خاتمے کے معاہدے پر دستغط ہوئے تھے یہ اکیسویں صدیقہ وہ تاریخی دن تھا جب امارات اسلامیہ افغانستان اور امریکہ کے درمیان ڈیڑھ سال کے مذاکرات کے بعد امارات اسلامیہ نے فتح حاصل کی اور جارہ افواج کے ساتھ افغانستان سے انخلاقہ معاہدہ کیا معاہدے پر ایسے وقت میں دستغط ہوئے جب امارات اسلامیہ افغانستان اور امریکہ کے نمائندوں کے علاوہ ساٹھ ممالک کے نمائندے بھی شریح تھے ناظرین یہ معاہدہ دراصل امریکن افواج اور اس کے اتحادیوں کی شکست فاش کا پروانہ تھا جس کے اوپر امریکہ نے ساٹھ ممالک کے نمائندوں کے سامنے تستغط کیے امارات اسلامیہ افغانستان کے مجاہدین نے دوہا کے اس معاہدے کے تحت اٹھاسی ارب ڈالر مالیت کے فوجی وسائل کو بطور مال غنیمت حاصل کر لیا اور امریکہ بلاخر بیس سال کی ناکام جدوجہد کے بعد افغانستان کی سرزمین کو چھوڑنے پر مجبور ہو گیا اس معاہدے سے تقریباً دو دہائیاں پہلے تک امریکن افواج نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر افغان عوام پر ظلم و بربریت کے بڑے پہاڑ توڑے شادیوں پر بمباری ہوئی چھاپے مارے گئے سوئے ہوئے لوگوں کو گولی مارتی گئی جنازوں پر بھی بم پھینکے گئے جارہیت پسندوں کی انتی گولیوں اور ڈرون حملوں سے بہت سے خاندان بے گھر اور بچے یتیم ہو گئے افغانستان کے سچے لیڈروں کو گوانتا نامو بے اور بگرام کے جیلوں میں ڈال کر سخت عذیتوں سے دوشار کیا گیا لیکن ان تمام مسائب و آلام کے باوجود افغان عوام نے جارہ افواج کا اس طرح ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ انہیں نہ اپنی جان کی پرواتی نہ اپنے مال کی دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ کے خلاف جہادی جد جہود کا آغاز بھی انتیس فروری کو ہی ہوا تھا اس وقت صوبہ پکتیا کہ زلہ شاہی کوٹ کے فلق بوس پہاڑوں میں کمانڈر ملہ سیف الرحمن منصور کی سربراہی میں جہاد کا آغاز ہوا دو اشروں کی شدید جد جہود میں افغان سرزمین کے فرزندوں نے امریکن افواج کو دندان شکن جواب دیا بلاخر امریکن افواج اسکری مقابلہ چھوڑ کر مذاکرات کے میز کے لیے امادہ ہو گئی جی ہاں یہ وہی مجاہدین تھے جنہیں جارہ افواج پہاڑوں میں بھی زندہ رہنے کا حق نہیں دے رہی تھی اس معاہدے کے نتیجے میں امریکہ اور اس کے ہم نباؤں کو شکست فاش ہوئی اور افغان عوام اسلامی تاریخ میں اکیسویں صدی کے فاتحین میں شمار ہونے لگے معاہدہ ہو گیا جارہ افواج کو بھگا دیا گیا اور اس سرزمین کو ایک بار پھر شہادہ کے خون کی بدولت اسلامی نظام کی نعمت نصیب ہوئی پورے ملک میں جارہ افواج کی آمد سے شروع ہونے والا خون ریزی کا سلسلہ سبر و استقامت کے نتیجے میں مکمل طور پر رک گیا ناظرین اس معاہدے کے بعد سب سے اہم پہلو اس معاہدے پر عمل درامت تھا اگر ہم گزشتہ ڈھائی سال کا جائزہ لیں تو امارات اسلامیہ نے اس معاہدے پر مکمل طور پر عمل درامت کیا ہے افغانستان کو ایک محفوظ سرزمین بنا دیا جہاں سے کسی دوسرے ملک کی سالمیت کو کوئی خطرہ نہیں ہے منشیات دنیا کے لیے ایک سنجیدہ چیلنج تھا امارات اسلامیہ نے افغانستان سے اس کا مکمل خاتمہ کر دیا افغان سرزمین دہائیوں بعد ایک مرکزی حکومت اور قیادت کے تحت اس طور پر منظم ہوئی کہ خوف پھیلانے والے کسی گروہ کو اس میں رہنے کی جرت نہ ہے امن و امان پہال اور سیکیورٹی رسک نہیں ہے افغان عوام دوبارہ اپنی آرامدہ زندگی کی طرف لوٹ گئے ہیں یہ وہ حقائق ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر ہم معاہدے کے دوسرے رخ پر نظر ڈالیں تو دستیاب شواہد ہمیں بتاتے ہیں کہ امریکی فریق نے بارہا اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے افغانستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے جو دوہا معاہدے کی صریح خلاف ورزی ہے اس کے علاوہ امارات اسلامیہ کے رہنماؤں پر آئیت پبندیاں جو معاہدے کے بعد چھے ماہ کے اندر ختم ہو جانی چاہیے تھیں آج تک برقرار ہیں اس کے ساتھ ساتھ امارات اسلامیہ کی حکومت پر سیاسی اور اقتصادی دباؤ میں بھی کوئی کمی نہیں آئی وہ ممالک جو امارات اسلامیہ افغانستان کے ساتھ سیاسی و معاشی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں امریکہ اس میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے امریکہ کی طرف سے اس طرح کی خلاف ورزیوں کی کئی مثالیں اور بھی موجود ہیں لیکن امارات اسلامیہ کے ذمہ داروں نے اسلامی اصولوں اور احکامات کے مطابق کبھی معاہدے کے خلاف ورزی نہیں کی جس طرح امارات اسلامیہ نے دوہا معاہدے کے تمام شکوں کی پاسداری کی اور اس پر عمل درامت کو ممکن بنایا اسی طرح امریکی فریق کو بھی معاہدے کی پاسداری کے لیے دیانت دارانہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے امریکہ اور دنیا جانتی ہے کہ امرات اسلامیہ کے ساتھ بات چیت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ناظرین یہ بات بھی بالکل تیہ ہے اور واضح ہے کہ امریکی فریق مستقبل میں بھی معاہدے کی شکوں کی خلاف ورزی کرتا رہے گا تو مستقبل میں کسی بھی بہران اور مسائب کا ذمہ دار بھی وحی ہوگا پوری دنیا جانتی ہے کہ دوہا معاہدے کے ساتھ ایک طویل جنگ کا خاتمہ ہو گیا ہے جسے امریکی عوام کی اکثریت ختم کرنے کے حق میں تھی لہٰذا اس معاہدے سے وابستگی ہی مسائل کا واحد حل ہے اور اسے نظر انداز کرنا تاریخی غلطی ہوگی